انفو فور پیشنٹ فائبرویڈ بننے کی وجہ ابھی کوئی کلیئر کٹ وجہ تو اس کی نہیں ہے کچھ پوپلیشن ایسی ہیں جن میں فائبرویڈ زیادہ پایا جاتا ہے جیسے کہ ایشین پوپلیشن کے اندر فائبرویڈ زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پیشنٹ کافی دیر کے لیے اپنی پریننسی کو پلان نہیں کرتے یا کوئی بھی ایسے پیشنٹ جن کی یوٹرس کافی دیر کے لیے ان کے اندر فائبرویڈ بننے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے فائملی ہسٹری اگر فائبرویڈ کی ہے تو ان پیشنٹ کے اندر فائبرویڈ بننے کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے وائٹ پاپولیشن جو ہے اس کے اندر جو سمال ملٹیپل فائبرویڈ ہیں وہ بننے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے اور ان فٹلیٹی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فائبرویڈ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے فائبرویڈ کی علامات کیا ہوتی ہیں فائبروئیڈ بعض اوقات بغیر کسی علامت کے ہوتا ہے لیکن کچھ صورتوں کے اندر یہ آپ کو ہیوی پیریٹس کر سکتا ہے بہت زیادہ پیٹ کے نچلے اسے کے اندر دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پوستیریر وال کے اندر فائبروئیڈ ہے یوٹرس کی تو آپ کو قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر بالکل آگے کی طرف مسانے کی طرف فائبروئیڈ کے گروت ہو رہی ہے تو اس صورتحال کے اندر بعض اوقات ہم پیشنٹ کو مسانے کی تکلیف بار بار پشاب آنا پشاب کے اندر تکلیف کا ہونا اس کی سیمٹم ہو سکتی ہیں لیکن موسیلی فائبروئیڈ جو ہیں وہ ان کی کوئی سیمٹم نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں الٹرساؤن کے اوپر ایک انسیڈینٹل فائنڈنگ ہوتی ہے کون سی عمر میں فائبروئیڈ ہونے کا حدشہ ہوتا ہے فائبروئیڈ ہونے کی عمر کا حدشہ موسیلی 30 years کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے 30 سال کی عمر کے بعد اگر ہی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی نہ شروع ہو تو فائبروئیڈ جو ہے وہ آپ کی یوٹرس کے اندر بننے لگ جاتے ہیں اور ان کا سائز بھی بڑھنے لگ جاتا ہے فائبروئیڈ میں جو عدویات لی جاتی ہیں کیا اس کی کوئی نقصانات بھی ہوتی ہیں فائبروئیڈ کے اندر جو عدویات ہیں وہ بہت کم طریقہ علاج ہے موسیلی اس کا علاج جو ہے وہ سرجری ہوتا ہے اور جب تک کہ وہ بھی انڈیکیٹڈ نہ ہو ضرورت نہ ہو یعنی اگر فائبروئیڈ پیشنٹ کو تانگ نہیں کر رہا صرف ایک انسیڈینٹل فائنڈنگ ہے تو نہ تو کسی دوائی کی ضرورت ہے نہ ہی آپریٹ کی ضرورت ہے جیسے ہی ماواری ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ یوٹرس کا بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سکڑ جاتے ہیں لیکن جو بارحال اس کے اندر عدویات استعمال ہوتی ہیں فائبروئیڈ کو کام کرنے والی جو اسٹروجن ریسپٹر بلوکرز ہوتے ہیں جو اسٹروجن ڈپریسنٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ ہاتھ تک اووریز کے اوپر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں لیکن کوئی میجر سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ان کے فائبروئیڈ کی کتنی اقسامات ہوتی ہیں فائبروئیڈ کی تین قسم ہوتی ہیں جو کہ اس کی لوکیشن کے اوپر ڈپینڈ کر دی ہیں اگر لیکن لیکن جو اس کو س کوئی میکوزل فائبروئیڈ کہ رویڈ کہتے ہیں اگر یو تھریات کی درمیان فائبروئیڈ تو اس کو مائومیٹریل فائب ورڈ اللہ ریسپٹ سے باہر ہے تو اس کو ہم سب سیروزل فائبروئیڈenas کا ہوتا ہے جتنا زیادہ لیکن اندرومی صورت کے قریب ہوتا ہے فائبروئیڈ اتنا زیادہ ہی اس کی لوکیشن کی اوپر ہی اندرنی کے سر ریسپٹ نے کسیHS ، ہوتی ہیں دوسرا یہ کیوٹی کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور بار بار بچے ضائع کرنے کی وجہ بن رہے ہیں اور یا اگر یہ گروت میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں یعنی ان کا سائز 8-9 سینٹی میٹر سے بڑھ گیا ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے چھے چھے مہینے کے سکین کے اوپر تو پھر ہم ان کو نکال دیتے ہیں فائبرائٹ کا سائز کس وجہ سے بڑھتا ہے فائبرائٹ کا سائز جو ہے دو تین وجوہات ہیں جس وجہ سے بڑھ سکتا ہے ایک تو میں نے یہ بتایا کہ پروڈکٹیو ایکٹیوٹی ہے کہ لیٹ شروع ہوتی ہے تو اس وجہ سے فائبرائٹ کا سائز بڑھ سکتا ہے دوسرا انڈے بننے کی گولیاں جو کہ یوٹرس کی طرف بلاڈ فلو زیادہ کرتی ہیں اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور حمل کے اندر بھی دیکھا گیا ہے چونکہ بچے دانی کے اندر خون کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح میں فائبرائٹ کا سائز بڑھتا ہے کیا فائبرائٹ کو رموو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس طرح کے اگر کوئی سیمٹم نہیں پیشنٹ کو ہو رہی تو اس صورتحال کے اندر فائبرائٹ کو رموو کرنا ضروری نہیں ہے فائبرائٹ کا ادوائیات سے علاج کیا جاتا ہے یا آپریشن کرنا ضروری ہے ادوائیات سے علاج اس کا کوئی بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا ہے ہم اسی اس کو اتنا زیادہ انکاریج بھی نہیں کرتے ہیں موسٹلی ہماری کوششی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نہ ٹریٹ کریں چھوڑ دیں اگر یہ تانگ نہیں کر رہا اور اگر یہ تانگ کر رہا ہوتا تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کا سرجکلی ٹریٹمنٹ کریں سرجکلی دو طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیپرسکوپی کے لی بھی اور اپن سرچری بھی دونوں طریقوں سے اس کا بڑا افیکٹیو نیلاج ہو سکتا ہے فائبرائٹ کتنے پرسنٹ اوڈوں میں ہوتا ہے تقریبا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو تھرٹی ایرز کی ایج کی اوڈتے ہوتے ہیں دسکا سے وہ بسیکلی پیشنٹ تھا تو اس کی جو فائبرائٹ کا سائز تھا that was 28 سینٹی میٹر یعنی تقریبا چھوٹے ایک تربوز کے سائز کے جتنا جو ہے وہ اس کا فائبرائٹ کا سائز تھا دیکھنے میں پیشنٹ ایسے لگتی تھی جیسے پریگنٹ ہے لیکن وہ اس کا فائبرائٹ تھا مختلف ہو سکتا ہے فائبرائٹ پریگنٹ یوٹرس کے سائز جتنا بھی جا سکتا ہے فائبرائٹ کی وجہ سے باڈی کے دوسرے پارٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے جی میں نے جیسے کہ پہلے اٹس کیا کہ اگر فائبرائٹ یوٹرس کی پچھلی دیوار کی طرف ہے تو وہ بخانے والی نالی کے اوپر پریشر ڈالے گی جس سے آپ کو قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بعض کا نیکروسس بھی ہو سکتی ہے اس کی میک نیکروسس اگر فائبرائٹ یوٹرس کی بچہ دانی کی اگلی دیوار پہ ہے تو اس صورتحال کے اندر پیشنٹ کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ مسانے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور اگر اندرونی دیوار کے قریب ہے تو خون کا ضائع ہونا خون کی کمی ہونا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں پریگننسی کے دوران فائبرائٹ کس حد تک نقصاندہ ہوتا ہے؟ پریگننسی کے اندر فائبرائٹ اس کی پوزیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو وہ یوٹرس کی سب سے بیرونی دیوار کی طرف ہے یعنی سب سیروزل ہے تو پھر تو اتنا دادا وہ افیکٹ نہیں کرتا لیکن جو مایومیٹریل فائبرائٹ جو کہ اندومیٹریم کو ریچ کر رہے ہیں یا جو اندرونی فائبرائٹ ہیں اس صورتحال کے اندر وہ بچے کی سپیس کو کنسٹرینٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات بچے کی گروت کے دوران جگہ نہ ملنے کے وجہ سے دردیں لگ جاتی ہیں اگر بچہ بالکل فائبرائٹ کے اوپر امپلانٹ ہوتا ہے تو مسکاریج کی وجہ بان سکتی ہے اور پرینینٹسی کے اندر بخون کی سپلائی کام ہونے کے وجہ سے پرینینٹسی کے اندر بہت زیادہ درد کی وجہ بان سکتی ہے فائبرائٹ اس کو ہماری زبان کے اندر ریڈی ڈی جنریشن یا اسکی میکنک روسیس کرتے ہیں فائبرائٹ کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے فائبرائٹ کے لیے صرف ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے الٹرساؤنڈ پیلویس جس میں ہوترس کے اندر ہم فائبرائٹ کو ڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بعض دفعہ جگہ ہمیں کنفیوجن ہو تو ہمیں امرائی کی ضرورت پڑھتی ہے ہم اس کو الٹرساؤنڈ کے اوپر ہی ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کیا فائبرائٹ تیزی سے بڑھتے ہیں فائبرائٹ کی جو گروت ہوتی ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فائبرائٹ ڈائیگنوز ہوتا ہے تو آپ نے ہارٹ سیکس پنس کے بعد اس کا الٹرساؤنڈ کرانا ہوتا ہے کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سالہ سال ایک ہی سائز کے اوپر فائبرائٹ پڑے رہتے ہیں کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں عسکت ہشین کے سویہ میہنے کے سابات سائز ڈبل ہوتے ہیں ہر پیشنٹ کے فائبرائٹ کی سائز بڑھنے کی ریشو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے فائبرائٹ جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ وہ سال ایک ہی اندر اپنے سائز کو ڈبل och triple کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہر پیشنٹ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے کیا فائبرائٹ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے؟ جی اگر فائبرائٹ بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور ہیوی پیریئٹس کر رہا ہے یعنی بہت زیادہ چونکہ یوٹرس کی طرف خون کا فلو بڑھ گیا ہے اور وہ حمل پیریئٹس کے دوران وہ خون زائع ہو رہا ہے تو یہ کافی زیادہ شدید خون کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں تو اس کمی کو کیسے پورا کیا در سکتے ہیں؟ اس کی کمی کو پورا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فائبرائٹ کا علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیشنٹ کو خون بننے کی عدویات جس میں آئرن کی دوائیاں فلاد کے ٹیکوں کی شکل میں یا کھانے والی دوائیاں اس کے علاوہ ملٹی ویٹامینز ویڈا دیتے ہیں اور اس سے ان کی خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے کیا فائبرائٹ جان لیوہ ہو سکتے ہیں؟ فائبرائٹ اگر پرگنینسی کے اندر ہو تو بعض اوقات جان لیوہ ہو سکتے ہیں پرگنینسی کے دوران خاص کر آپریٹ کے دوران اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے تو بچہ دانی نکالنے پڑ سکتی ہے اور اس صورتحال کے اندر پیشنٹ اس کی موربیڈٹی بڑھ داتی ہے ادروائز فائبرائٹ ہے نہ تو یہ کینسر میں تبدیل ہوتا ہے نہ ہی اس وجہ سے اس کی کوئی کمپلیکیشن ہوتا ہے کینسیریس فائبرائٹ اور بنائن فائبرائٹ کے علاج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فائبرائٹ بنائن ڈزیز ہے یہ کینسر میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی آج تک کوئی اتنی لمبی سٹیڈیز میں کوئی بھی کینسرس فائبرائٹ جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا البتہ ایک لیو میو سارکوما ہوتا ہے جو فائبرائٹ نہیں ہوتا لیکن وہ یوٹرس کے مسلز کا کینسر ہوتا ہے لیکن وہ فائبرائٹ نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ جیز ہوتی ہے فائبرائٹ کبھی بھی کینسر میں تبدیل نہیں ہوتے فائبرائٹ کو رموو کرنے کے بعد پرگرنسی ممکن ہے بہت سارے پیشنٹ ہمارے ایسے ان کی فائبرائٹ کی سکسیسفل سرجری کے بعد انہوں نے بالکل صحیح کنسیف کیا all together normal reproducing کئی بار ایسے ہوتا ہے فائبرائٹ بہت زیادہ بھر جاتے تو یوترس نکالنا پڑتا ہے تو اس کی کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے جی اگر آپ ایکسپرٹ ہینڈز میں جاتے ہیں تو ڈاکٹرز جو سرجری میں ایکسپوائٹ ہوتے ہیں وہ یوترس کو ریموو نہیں کرتے ہیں دو ہم پیشنٹ کو بتا ضرور دیتے ہیں کہ نکال نہیں پڑ جاتی ہے لیکن موسلی دیکھا یہ گیا ہے کہ یوترس ریموو نہیں کرنی پڑتی ہے فائبرائٹ کی خاص ویسل ہوتی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو لائگیٹ کر کے فائبرائٹ کو نکال لیتے ہیں یوترس کو رپیئر کر لیتے ہیں بہت ہی کوئی ریلی آج تک ہم نے جتنی سرجریز کیا الحمدللہ اس میں کب بھی یوترس ریموو نہیں کرنی پڑی فائبرائٹ کا کتنا سائز ہو تو اپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے تقریباً 8-9 سائنٹی میٹر سے جب فائبرائٹ بڑھ جاتا ہے یوترس کا نارمل جو سائز ہے وہ تقریباً 6 تک ہوتا ہے اگر اس سے بڑا ہونا شروع جاتا ہے 7-8-9 سائنٹی میٹر پر جانا شروع جاتا ہے اور پھر کنٹینیوسری بڑھ رہا ہے تو اس صورتحال میں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ فائبرائٹ نکلوا دیں یوترس کی نیٹمی کو یہ خراب کر دیتا ہے فائبرائٹ کا سائز کتنا ہو تو لیپروسکوپک سرجری کا مشورہ دیا جاتا ہے اب آج کا لیپروسکوپی سرجری اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے موٹس لیٹرز بڑی افیکٹیوٹی آ چکے ہیں کہ کسی بھی سائز کا فائبرائٹ جو ہے وہ ایکسپورٹیز کے ساتھ جو ہی لیپروسکوپی کے لیے نکالا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا 5-6 سینٹی میٹر سے بڑے سائز کا فائبرائٹ ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اوپن سرجری پہ جائیں ہسٹیکٹومی کے بعد بائیوبسی کیوں ضروری ہے بچہ دانی نکالنے کے بعد یا فائبرائٹ نکالنے کے بعد بائیوبسی ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ خدا نہ ہاستہ اگر کوئی لیو میوسارکوما ہو جو کہ کنفیوز کر رہا ہو تو ہنڈر پرسن گارنٹی ہو جائے کہ یہ فائبرائٹ ہی ہے اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ ہسٹیکٹومی کے بعد ہواتین میں کچھ جسمانی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ وزن کا بھر جانا یا بڑاپے کی اثرات جلدی نمائے ہونا دیکھیں اگر صرف آپ ہسٹیکٹومی کر رہے ہیں صرف یوٹرس ریموف کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی ہیں لیکن اگر آپ کمپلیٹ سسٹم ریموف کر رہے ہیں یوٹرس پر ریموف کر رہے ہیں اووریز بھی ریموف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیوب پر ریموف کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں چونکہ اووریز ہارمون پڈیوس کرتی ہیں that keep the female young تو اس صورتحال کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ضرور آتی ہیں چرچڑاپن، بڑھاپا آنا یہ آسکتا ہے لیکن وہ بھی ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی یعنی وہی ہارمون جو انڈے دانیاں نکالتی تھی وہ اگر ہم باہر سے دینا شروع کرتے ہیں تو اس کو رکا جا سکتا ہے لیکن صرف یوٹرس ریموف یا فائیبروائٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو اس کے اندر بہت کام چاسز ہوتے ہیں کیونکہ انڈے دانیاں اپنے جگہ پر موجود ہیں اس میں تبدیلی صرف یہ آتی ہے کہ مہینے کے مہینے آپ کے پیریئرز نہیں ہوں گے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو فائیبروائٹ یا اسٹریکٹمی کی جاتی ہے وہ اس ایج کے اندر کی جاتی ہے جبکہ فیمل کی ہڈیاں کبزور ہونے لگ جاتی ہیں وائٹمین ڈی کی کمی ہے جس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہڈیوں کی بون کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے جس کو ایسے اوہرال پھلاو آنا شروع جاتا ہے لیکن اگر آپ کی باڈی وائٹمین ڈی پورا ہے تو آپ کے پتھے تناو میں رہیں گے اور آپ کا جسم بہت پھولا ہوا نہیں لگے گا فائیبروائٹ کے مریضوں کو کوئی خاص خوراک کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے فائیبروائٹ کے لیے خوراک کا کوئی خاص رول نہیں ہے چونکہ ان کے اندر بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں ہم ان کو آئرن سے برپور خوراک جس میں کہ سبز پتوں ملی سبزیاں ہو گئیں اس کے لابہ سیب ویرہ ہو گیا اور سورخ گوشت کا استعمال کا ہم مشورہ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کے اندر آئرن زیادہ ہوتا ہے تاکہ خون کی کمی ساتھ پوری ہوتی رہے اور بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ کو ہم آئرن کے سپلیمنٹس کے اوپر ڈال دیں فائیبروائٹ کے مریضوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے فائیبروائٹ کے مریضوں کے لیے میرا سب سے پہلا میسیج یہ ہے کہ فائیبروائٹ ایک بہت کومن کنڈیشن ہے اگر آپ کے اندر فائیبروائٹ ہیں اور آپ کو تنگ نہیں کر رہے کی سی بھی قسم کا تو آپ ان کے لیے بلکل پریشان مت ہو یہ کینسر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے بس آپ نے چھ مہینی سال کے بعد ایک الٹساؤنڈ کرا کے اپنی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کر لینا ہے اپنے اینوال چیک اپ میں تاکہ وہ ان کے سائز کو مانیٹر کرتی رہیں اور اگر آپ کا سائز بڑھ رہا ہے تو بجائے دوائیوں پہ جانے کے سٹیٹ فارورڈ سرجری کو آپٹ کریں اور ان سے جان چھوڑا لیں یہ بڑا ہی ایزی سرجری ہوتی ہے اور اس سے آپ کی یوٹرس ریموو ہونے کے کوئی خاص چانسز نہیں ہوتے ہیں تو بہتر آپ سرجری پہ چلے جائیں اگر یہ آپ کے لیے سمٹومیٹک ہو رہے ہیں کوئی بھی دوائی چاہے زولاڈیکس ہو چاہے کوئی بھی دوائی ہو لیوپرین ہو کوئی بھی فائبرائٹ کو سائز کو اس طرح سے سچھرنک نہیں کرتی ہے یہ ہم نے بڑے ملٹیپل ٹرائلز کر کے دیکھیں ان کا بہترین ٹویٹمنٹ اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو سرچری ہی ہے اوکی تینکیو بری مچ مہت سویت کام